موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیکیول کا سٹرکچر دیکھا تھا کیکیولز سٹرکچر اور پھر ہم لوگوں نے اینڈ پہ کیکیول کے سٹرکچر میں یہ دیکھا تھا کہ کیکیول کے سٹرکچر میں کیا فلاوز ہیں اور وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کیکیول کا سٹرکچر کیکیول نے یہ کہا تھا کہ ایک ریگولر ہیگزاگونک سٹرکچر ہوتا ہے بنزین کا جس میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ لوکیشنز کے اوپر تین ڈبل بانڈز ہوتے ہیں اور جو پرابلمز تھے اب ان کو ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے آج ہم جو بیسکلی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سٹیبلیٹی کے اوپر بات کریں گے کہ بنزین جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور سٹیبلیٹی کے ہمارے پاس دو قسم کے انیلیسز ہیں ایک ہم لوگ کوالیٹیٹیو انیلیسز کریں گے اور ایک ہم کوانٹیٹیٹیو انیلیسز کریں گے کوانٹیٹیٹیو پہ اگزیکلی ہم میئر کریں گے کس حد تک سٹیبل ہے ٹھیک ہے اور کوالیٹیٹیو سٹیبلیٹی کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیوں سٹیبل ہے ٹھیک ہے تو ہم دو طریقے سے سٹیبلیٹی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں quantitatively quantitatively بات کرنا ضروری ہے بکوز اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا تو پھر ہمارے لئے بات کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پہلے یہ بھی تو نہیں پتا کہ وہ سٹیبل ہے بھی یا نہیں تو پہلے تو لیٹس چیک کہ بنزین سٹیبل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے آپ ایسا کرو کہ آپ کو بھی ایک ایسا کمپاؤنڈ لو ایک سائیکلک کمپاؤنڈ جس میں آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ ہے اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا آپ کے پاس سب سے پہلے تو انمبرنگ آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرنی پڑے گی 1 2 3 4 5 6 آپ انمبرنگ جہاں مرضی سے سٹارٹ کر دو دبل بانڈ کے ساتھ جڑی بھی ہونی چاہیے اس کمپاؤنڈ کا آپ کے پاس نام ہوگا سائیکلو ہیکزین یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے سائیکلو ہیکزین ہے اور اگر آپ لوکیشن اس کو ون سائیکلو ہیکزین آپ بول سکتے ہو ون سائیکلو ہیکزین تو ون سائیکلو ہیکزین کو آپ کیا کرو کہ اس کی آپ ہائیڈروجینیشن کر دو اس کی آپ ہائیڈروجینیشن کرو گے تو ہائیڈروجینیشن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو پلیٹینم یا پلیڈیم کیٹلسٹ سیوز کرنے پڑتے ہیں اور ساتھ نام نکل کو بھی اور آپ کے پاس ان دو لوکیشن کے اوپر جہاں سے ڈبل بانڈ بریک ہوگا وہاں پہ بھی دو ہائیروجنز ہی آکے اٹیچ ہو جائیں گے جن کو ہم بناتے نہیں ہیں ہم سمپلی یہی سٹکچر بنا دیتے ہیں ہر کورنر کے اوپر دو دو ہائیروجنز آکے اٹیچ ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کے پاس نیا سٹکچر بنا ہے اس میں سارے کے سارے بہنڈ سنکل ہیں اور اس کو میں بولوں گا سائیکلو ہگزین اب آپ دیکھو جب سائیکلو ہگزین سے آپ سائیکلو ہگزین میں آتے ہو تو آپ کے پاس کچھ انرجی لبریٹ ہوتی ہے انرجی کتنی لبریٹ ہوتی ہے انرجی اس پروسس میں لبریٹ ہوتی ہے ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے ہی سٹیڈی کرتے ہیں انرجی اس پروسس میں لبریٹ ہوتی ہے جس کو ہم پولتے ہیں انرجی آف ہائیڈروجینیشن یا انثالپی آف ہائیڈروجینیشن ٹھیک ہے اور یہ چونکہ آپ کے پاس ایک ایک اگزو تھرمک ری ایکشن ہے یہاں پہ ہیٹ لبریٹ ہوگی تو اس پہ ڈیلٹا ایچ کو ہم لوگ نیگٹیف کے ساتھ رپریزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مائنس ون ٹوینٹی کلو جولز پر مول ٹھیک ہے یہاں تک تو بات کلیر ہوگی اب لیٹس امیجن آپ کے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے جس میں ایک نہیں بلکہ دو ڈبل بانڈز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں دو ڈبل بانڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کو ہم آلٹرنیٹ لوکیشنز پہ لگا دیتے ہیں آلٹرنیٹ مینز اگر ایک آپ نے یہاں پہ لگا دیئے تو دوسرا آپ ایدر یو کن پوٹیٹ اوور ہیر یا آپ اس کو یہاں پہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹس اے میں نے یہوں بنا دیا آپ کا کمپاؤنڈ اب یہ اس کی اگر آپ ہائیڈروجینیشن کرو اگین ان دے پریزنس آف پلیٹنم یا پلیڈیم کیٹلیسٹ یا آپ رہنے نکل یوز کر سکتے ہو یا آپ سمپل نکل یوز کر سکتے ہو ٹو ہنڈرڈ سیلسیس تک آپ یہ مرضی ہے ٹھیک ہے تو کیٹلیسٹ آپ امپلائے کرو اور اگین اب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اب اس طرح دو مولیکیولز ہائیڈروجین کیا ایڈ ہو جائیں گے یہ دونوں ڈبل بانڈ سپریک ہوں گے ٹھیک ہے اور پروڈکٹ آپ کے پاس اگین وہی سائیکلوہگزین بن جائے گا ٹھیک ہے اور ہر کارنر پہ دو دو ہائیڈروجین آپ کے پاس آکے اٹیچ ہو جائیں گے اور اس طرح یہ جو کمپاؤن جہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کی ہے اس کو ہمیں نام بھی دینا چاہیے اس کمپاؤن کا نام کیا ہے آپ اگر کسی بھی ایک سے سٹارٹ کر دو 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے ایک 1 لوکیشن پہ اور ایک 3 لوکیشن پہ این لگا ہوئے سو اس کمپاؤن کا نام ہے 1,3 سائیکلوہگزاڈائین ٹھیک ہے دائین بیکاوز اس میں دو دفعہ این لگا ہوئے ٹھیک ہے 1 اور 3 لوکیشن کے اوپہ اور یہ ایک سائیکلک کمپاؤن ہے ازروائی سائیکلک نہ لکھتا تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سٹارٹ چین میں ٹھیک ہے اور جو آپ کا پروڈکٹ بنا ہے یہ آپ کے پاس اگین سائیکلوہگزین بن گئے اس پروڈکٹ یہ جو ابھی کمپاؤن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پریکٹیکلی اگزیسٹ کرتا ہے 1,3 سائیکلوہگزاڈائین اور اس کی جب ہائیڈروجینیشن کی جاتی ہے تو جو اس کی ہیٹ آف ہائیڈروجینیشن ہے وہ جو کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ ہے مائنس 231.5 کلو جاولز پر مول ٹھیک ہے مائنس 231 اور جو ہم لوگوں نے انیلیسس کیا تھا اس کے مطابق اگر ایک بانڈ ٹوٹے تو اتنی ہونی چاہیے انرجی ہمیں ملنی چاہیے اور اگر دو بانڈ ٹوٹے ہیں تو ہمیں کتنی انرجی ملنی چاہیے یہ آپ نے کیلکولیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ بلکہ آپ نے observe کی ہے اور جو کیلکولیٹ اگر آپ کرو ڈیلٹا ایچ تو وہ مائنس 120 کا پرائس کر دو مائنس 240 کلو جاولز پر مول اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہوئی کتنی ہے ہوئی تھوڑی سی اس سے کم ہے ٹھیک ہے تو باقی کچھ انرجی جو ہے وہ کہاں گئی ہے وہ سٹرکچر نے اپنے اندر absorb کر لی ہے اور وہ جو سٹرکچر نے اپنے اندر absorb کر لی ہے اس انرجی کو کیا ہوا ہے وہ انرجی جو ہے وہ سٹرکچر کی stability increase کر رہی ہے stability is increased ٹھیک ہے جب آپ کی heat of hydrogenation کم ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کم انرجی liberate ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ بنتا ہے دوسرا مطلب یہ بنتا ہے heat of hydrogenation کم ہونے کا کہ جو آپ کا سٹرکچر تھا جس کو آپ لے کے چلے ہو وہ already low energy پہ ہے already at lower potential energy ٹھیک ہے اس بات کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو ایک ڈائیگرام میں دکھاؤں گا اس سے آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا it is already at a lower potential energy ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے یہ کتنا فرق آ رہا ہے 31 اور 40 کے درمیان آپ کا تقریباً 8 کا فرق ہے 8 kilo joules کا فرق پڑھ رہا ہے per mole اور یہ جو 8 kilo joules ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو compound آپ نے لیا تھا یہ نسبتاً تھوڑا زیادہ stable ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ stable basically اس وجہ سے ہے because اس میں conjugate double bonds لگے ہوئے ہیں conjugate کا مطلب ایک چھوڑ کے ایک location پہ conjugate double bonds لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور conjugate double bonds basically کیا کرتے ہیں کہ stability تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں نورملی ٹھیک ہے تو conjugate double bonds کی وجہ سے stability تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے 8 kilo joules جو ہیں وہ stability کو بڑھانے میں compensate آپ کہلو ہو گئے یا آپ یوں کہلو کہ وہ structure پہلے ہی lower energy state کے اوپر تھا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں ایک hypothetical compound کے اوپر actually یہ والا compound exist نہیں کرتا جو میں بھی بنانے لگوں ٹھیک ہے اٹھ سے یہاں پہ ایک stable bond لگا دو ایک یہاں پہ لگا دو اور ایک یہاں پہ لگا دو یہ وہ compound ہے جو کیکیول نے propose کیا تھا ٹھیک ہے اور ایک طرف میں یہ والا compound لیتا ہوں اور دوسری طرف میں لیتا ہوں benzine ٹھیک ہے یہاں میں practically جو benzine ہے میں وہ لے لے تو مجھے نہیں پتا اس کو بنانا کیسے ہے ایک میں کیکیول والا structure لے لیتا ہوں جو کیکیول نے propose کیا تھا ٹھیک ہے جو کیکیول نے propose کیا تھا پہلے تو اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اور کون کونسی location پہ 1 location پہ 3 location پہ 5 location پہ آپ کے پاس ایک double bond لگا گا تو ای وڈ سے 1 3 5 ٹھیک ہے اور یہ ایک cyclo compound ہے اور hex سے نام سٹارٹ ہوگا hexa اور triene کہ تین دفعہ اس میں eans لگے ہیں 1 3 5 cyclo hexa triene اس کا نام ہو گیا ٹھیک ہے اس compound کی اگر آپ hydrogenation کرو ٹھیک ہے تین molecules hydrogen کے histified ہوں گے because اس میں 3 double bonds ہیں 3 double bonds ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ہوگا again وہی product بن جائے گا جو پہلے دو cases میں بنا تھا آپ کے پاس cyclo hexane ٹھیک ہے اب energy analysis بڑا important ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 120 kilo joules per mole energy liberate ہوئی تھی اگر ایک bond ٹوٹا تھا ٹھیک ہے اور 2 کے لیے 240 کے قریب قریب تھی لیکن تھوڑی سی کام تھی تھوڑی سی کام اس وجہ سے تھی کی بیوکوز وہ جو دو conjugate double bonds والا compound تھوڑا stable تھا اب تین کے لیے کتنی ہونی چاہیے بیوکوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی انرجی پہ ہوتی ہے تو وہ بیسکلی بیسکلی stable ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کچھ چیز فرش پہ پڑی ہوئی ہے تو of course وہ stable ہے ہوا میں پڑی ہوئی ہے تو وہ unstable ہے of course ٹھیک ہے تو جتنی کم potential انرجی پہ ہوگی وہ چیز اتنی زیادہ stable ہوگی اور بنزین کی stability پہ یہ جو فرق آ رہا ہے تین سو ساٹ اور دو سو آٹ میں اب کتنا فرق ہے فرق آ رہا ہے آپ کے پاس 152 کا 152 کلو جول پر مول ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری انرجی کہاں وہ انرجی ہے جو سٹیبلائز کرنے میں چلی گئی کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ 152 اماؤنٹ آف انرجی سٹیبلائز کرنے میں آگی ہے اب یہاں سے آپ imagine کرو کہ انتہائی انتہائی زیادہ stable کمپاؤنڈ ہے بنزین ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ڈائیگرام جو آپ کی بک میں بنی ہی ہے اگر تو آپ اس والے کمپاؤنڈ سے یہاں پہ بنا ہے اس سے آپ سائکلو اگزین پہ آؤ تو مائنس 120 کلو جاولز پر مول ہوتا ہے اب اگر آپ اس والے کمپاؤنڈ سے آؤ تو مائنس 232 میر کیا گیا ٹھیک ہے اور ہونا کتنا چاہیے مائنس 240 اور وہ جو فرق ہے وہ اصل میں یہ فرق ہے یہ سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس بات کا مطلب ہے یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ اس لوکیشن پہ آیا ہو ہے اور یہ جو تھوڑا فرق ہے آپس میں یہ آپ کی 8 کلو جاولز تھے یہ وہ والے ہیں اوپرولی ڈائیگرام پہ آپ آجو یہ آپ کے پاس 135 سائیکلو ہیگزی ٹرائین جو تھا اس کو اگر آپ ہیٹ کرو تو مائنس 360 ہونا چاہیے لیکن مائنس 360 نہیں ہوتا بنزین کے لئے اب یہ جو لائنے یہ بسیقلی وائی ایکسس آپ کے پاس انرجی شو کر رہا ایسا کرو جو آپ نے observe کیا ہے نا بنزین کے لئے بنا observe کیا گیا 208 اب 208 کو ڈرو کرو تو وہ اتنی ہائٹ پہ آتا ہے صرف صرف اتنی سے ہائٹ پہ اس کا مطلب ہے بنزین ہوتا ہی اتنی انرجی ہائٹ پہ ہے اس کو انرجی ہائٹ پہ 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 اس کی پوٹینچل انرجی زیرو ہے اور یہ جو فرق ہے یہ 208 کا ہے اور یہ پہ اس یہاں سے لے کے یہاں لے کے یہاں تک کے درمیان جو ہے جگہ یہ جو بلیک سے میں مارک کی ہے یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جو فرق ہے یعنی 360 208 کا جو آپس میں دیکھو یہ کیا لکھا ہو ہے resonance stabilization energy یہ وہ energy ہے جو stabilize کر رہی ہے بنزین کو ٹھیک ہے انتہائی زیادہ stabilize کر رہی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ جو پورا میں آپ کو analysis بتایا یہ qualitative analysis sorry quantitative analysis اب آپ کو quantities سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انتہائی زیادہ stable compound بات کر رہے تھے اب ہم آجاتے ہیں بنزین کے اوپر تھوڑ اس detail میں بات کر نے اس کا qualitative analysis ہم کرتے کہ یہ ہوتا کیوں ہے stable qualitative analysis qualitative analysis اس کا انتہائی سیمپل سا ہے ٹھیک ہے آپ کو اب تک سمجھ آ جانا چاہیے دیکھو یہ آپ کے پاس بنزین ہے میں اس ٹاپ سے دیکھ رہا ہوں تو یہ کچھ ایسی چیز ہوتی ٹاپ سے نہیں تھوڑا سا سائیڈ ویو ہے یہ آپ کے پاس آپ سے دیکھو گے تو آپ کو بالکل ایسے نظر آئیں گے اور اب جناب یہ جو آپ کو نظر آ رہے نا یہ بنزین ہے ٹھیک ہے یہ بڑی فٹسی تصویر نظر آئی تھی یہ شیئر کر لی جائی ہے تصویر یہ بیسی 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 بنزین is لیکوڈ اور سردیوں کے اندر آپ کے ایسی تصویر رون تیمبریچر is بیلو فائی تو آپ کے پاس یہ سولی فارم میں آجاتا ہے یہ بنزین ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہ کام کی اصل تین تصویر ہیں ان تین تصویر کی اگر آپ کو سمجھ آجائے تو آپ سارا ریزوننس سٹوکچر سمجھ آجائے گا ریزوننس سٹوکچر نہیں آپ بیسی جو ہائیبیڈیزیشن اپروچ اس کو بولتے ہیں ہائیبیڈیزیشن اپروچ بنزین کا آپ پتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ڈبل بانڈ اگزیس کر رہے ہوتے ہیں اپرو کا لگ دیا میں اپروچ او اے سی ای 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 ہائیبیڈیزیشن آپ کے پاس جو ہائی ڈبل بانڈ کے کیس میں کون سی ہوتی ہے س پی ٹو ٹھیک ہے اب یہ لیٹر سٹیڈیز جو کی گئی ہے اور لیٹر سی چیز ہوں میں یہ کہتی ہیں کہ بنزین میں بیسکلی SP2 ہیبیڈیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے SP2 ہیبیڈیزیشن کا مطلب ہے کہ 2S 2PX 2PY 2PZ میں سے یہ والے تین جو ہیں یہ آپ کی ہیبیڈیزیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور 2PZ جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور جب یہ والے تین کریں گے تو یہ تین وں 120 کے angles پہ ایک دوسرے کے ساتھ align ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے آپ پتا ہے کہ بنزین کے case میں 120 ہی دیکھو تو آپ کو یوں کر کے نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ side view ہے اس کا بنزین کا اور اس میں آپ کو یوں کر کے نظر آرہے ہے نا یہ یہ ہیں آپ کے پاس PZ second shell کا Z sub shell آپ کے پاس یہ 2PZ آپ کے پاس اور 2PZ آپ دیکھ سکتے ہو یہ unhabitized ہے یہ کی طرف گول گول ہے تو یہ اوپر اور نیچے کی طرف یہ ایک پورا نیٹ ورک بنا دیتے ہیں اور یہ سارے ایک دوسرے کو کھینجنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس والے نے اس والے کے ساتھ باند بنا لیا اور اس والے نے اس کے ساتھ باند چیز ہے اور یہ دی لوکل ہے مطلب یہ بائر کی چیز ہے دی لوکل آمومن الیکٹرون کی ٹرم میں جب دی لوکل آمومن ہم بات کرتے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے الیکٹرون جو آپ کے کسی ایک جگہ پر فکس نہیں رہتے ہیں کنٹینوس موشن ہے آپ کا الیکٹرون جو ہیں وہ ڈی لوکل آمومن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا الیکٹرون کلاوڈ بن جاتا ہے پورا اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف اور درمیان میں آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے درمیان میں آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے اس کے اوپر سمجھ دیں یوں یوں کر جڑے ہو ہوتے ہیں اور اوپر اور نیچے آپ کے پاس الیکٹرون کے کلاوڈ ہوتا ہے پی زی کے الیکٹرون جو آپ میں بانڈ ہوتے ہیں اس کو ہم دی لوکلائز سٹرکچر بولتے ہیں دی لوکلائزیشن ہی وجہ ہے بنزین کی سٹیبلیٹی کی یعنی یہ دبل بانڈ کی پرابیٹی شو نہیں کرتا بلکہ یہ سارے کے سارے آپس میں بانڈ ہیں اور یہ دبل بانڈ نہیں بلکہ ایک نئی پرابیٹی شو کرتا ہے جو سنگل بانڈ اور ڈبل بانڈ کے درمیان کی ہوتی ہیں سنگل اور ڈبل بانڈ کے درمیان کی ہوتی ہیں اس کی کے لاسٹ ٹاپک ہے بسی ریزونننس میتھرڈ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور انرجی کے بارے میں ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے میں آپ کو سٹارٹ کیا تھا چیپٹر تو آپ کو ایک بات بتائی تھی نون ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے بارے میں اور اینت ایرومیٹک کمپاؤنڈ